بولی وڈ کے ناموار ادھاکار سشان سنگھ راجپود کی اچانک خودکشی نے بھارتی فلم نگری میں تیزی سے پھیلنے والے اندیکھے ڈپریشن کو بے نقاب کر دیا ہے جو ان ادھاکاروں کو اپنی جان خود لینے پر مجبور کر رہا ہے جن کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں بلوک بسٹر فلم پی کے میں سرفراز کا کردار نبھانے والے ادھاکار سشان سنگھ راجپود کی خودکشی کے خبر نے بھارتی فلم انڈرسی سے واسطہ لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے سشان کے مددہوں یا ساتھی ادھاکار سب ہی ان کی موت پر سکتے میں ہیں کیونکہ ان کی موت ناقابل یقین ہے چونتی سالہ سشان سنگھ کی سابق خاتون مینجر دیشہ سالیان نے بھی چند روز قبل ڈپریشن کے ہاتھوں خودکشی کر لی تھی سشان کے خودکشی کی تفتیش میں شامل اہلکار اس پہلو پر بھی گوھر کر رہے ہیں کہ آیا سابق مینجر کے خودکشی بھی اس معاملے سے جڑی ہے یا نہیں یاد رہے کہ دیشہ سالیان مومبئی کی ایک چودہ منزلہ عمارت سے قود گئی تھی حال یہ کچھ عرصے کے دوران فنکاروں کے خودکشیوں کے واقعات نے بھارتی فلم انڈرسٹری کے اس طریق پہلو کو اجاگر کر دیا ہے جس میں تنہا ہوکر ڈپریشن کے شکار شو بی سٹارز خود ہی اپنی جانے لے رہے ہیں گزشتہ برس 26 دسمبر کے روز ایک اور عدکار پوشل پنجابی نے بھی مومبئی میں اپنی رہاشگاہ پر پھندہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا تھا ان کے علاوہ خودکشی کرنے والوں میں پراتی وشہ بینر جی جیا خان کنال سنگھ اور سائے پرشانگ خاص طور پر نمائے ہیں حیران کن طور پر ان چاروں کے عمریں تیس سال سے کم تھی اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بولی وڈ میں نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان خاصا زیادہ ہے باہرین نفسیات کہتے ہیں کہ سینما کی دنیا کو رپریشن سے استثناء حاصل نہیں اور اس انڈسٹری سے واسطہ افراد میں شدید دباؤ، انزائیٹی اور ذہنی امراض اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انہیں نظر انداز کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ذہنی پریشانیوں کے حامل کچھ لوگ اپنا مسئلہ دوسروں کو بیان کر دیتے ہیں اور کچھ ایسا کرنے سے کاسے رہتے ہوئے تنہائی کا اشکار ہو جاتی ہے ذہنی امراض کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی کوویڈ ڈینٹین کے وابا سے خاص طور پر تنہا رہنے والے افراد میں خودکشی کا رجحان بڑھنے کا قوی امکان ہے ماہرین نفسیات کے مطابق کرونا وائرس لوگ لاؤن نے ذہنی امراض خاص طور پر ڈپریشن کو شدید کر دیا ہے اور اس نے انسانی طرز معاشرت کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے لوگ ڈاؤن نے ایسے منفی جذبات اور احساسات کو پیدا کیا ہے جن کا تعلق اپنی ذات کو نقصان پہنچانے سے ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وابا کے دوران ذہنی پریشانیوں سے متاثرہ لوگوں کا نفسیاتی معالجین تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے بھارتی فلم انڈسٹری کی مقبول عدکارت ڈپیکا پڑوکون نے سن 2015 میں اپنے ڈپریشن کو شکست دے کر ایک ویئر منافع بخش تنظیم Live Love Love Foundation کی بنیاد رکھی تھی ڈپیکا پڑوکون کے مطابق ذہنی پریشانی کے شدت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کرپ سے گزرا ہو ان کا کہنا ہے کہ اس کیفیت میں ملاقاتیں گفتگو اور اظہار ہی بزرائے ہیں جو ڈپریشن کے حامل افراد کو سکون دے سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا